جو دو کٹیگریز بتایا ہے ڈاکٹ صاحب نے کہ ایک ہے پور اور ایک ہے بلکل ایلیٹ یہ دونوں طبقے کے لئے سلیوشن ہے ہمارے پاس اللہ اگر رسول صاحب کی حدیث ہے کہ عجب اللہ عمر المومن مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے اس کے ہر حال میں خیر ہے ولی ساداک اللہ دن اللہ للمومن یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے صرف بلیور کے ساتھ ہے اگر اس پر خوشی آتی ہے شکر رفقانا خیر اللہ شکر کرتا ہے وہ اللہ کا اگر پریشانی آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جب ایک انسان کو اپنی زندگی میں مقصد مل جاتا ہے تو زندگی کے اپس اور زندگی کے ڈاؤنز یہ دونوں سے ایک ایمیونٹی ہو جاتی ہے اسے پتا چلتا ہے یہ اپس جو مجھے مل رہے ہیں یہ بھی ایک آزمائش ہے اور جو ڈاؤنز مل رہے ہیں یہ بھی آزمائش اب یہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے جیسے نسال کے طور پر کوئی ہے پیدائشی طور پر کمزور اور کوئی ہے جو پیدائشی طور پر کم شقی یا کوئی ہے جو ایک پور فیملی میں ہے یا جھوپڑے میں رہ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الگ الگ طرح سے آزماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اس میں ہمیں آنسر مل رہے ہیں اپنے بہت سائے questions کا اور جو second part تھا جو الگ الگ categories نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے سوائیے کہ تم اپنی انگلی سمندر میں دباؤ دیکھو کیا لے کر آئے گی تو انگلی سمندر میں دباؤ یہ ہے دنیا اور جو سمندر جو ہے وہ ہے آخرت اب یہاں پر کسی کے اندر کوئی particular type کا disorder ہے اسے تھوڑا سبر کرنا پڑے گا اب وہ سبر جو کرے گا اس کو اسے عجر بھی ملے گا جیسے مثال کے طور پر ایک امیر آدمی ہے جس کے پاس پیسہ ہے اسے زکاة دینا پڑے گا تاکہ وہ پاس ہو گریب کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے وہ تو ایسے ہی پاس ہے اس معاملے میں اسے فیل ہونے کا چانس نہیں ہے کیونکہ پیسہ تھا ہی نہیں اب یہاں ایک شخص ہے جس کے اندر کچھ ایک intrinsic difficulty تھی اور اسے تھوڑا زیادہ سبر کرنا پڑا لیکن یہ چیز میں اگر اسے زندگی کا مقصد مل جاتا ہے اپنے تو اس کے لئے بہت بڑی آسانی ہو جائے گی اس problem کو face کرنے میں اس problem سے fight کرنا اس problem کو overcome کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اگر اسے اپنی زندگی میں یہ ایک مقصد مل جائے اور of course parents کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ الگ لگ طرح سے انسانوں کو بناتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کئی بار parents کے لئے آزمائش بنتے ہیں ان کے بچے اور وہ اس exam میں فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پیار کو سب سے زیادہ غالب سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے لئے اللہ کی محبت کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے مالک نے مجھے کہا وہ سب سے اوچھا ہونا چاہیے اور جو مالک کی نافرمانی کر رہا ہے اگر بچہ تو وہاں پہ بچے کو پیار میں بگاڑنا نہیں چاہیے اور پیار میں اگر دیکھیں اور کئی بار یہ پیار ہی ہوتا ہے جس کے ویسے یہ ساری چیزیں attention لوگ solve نہیں کرتے ہیں جیسے کہ case ہم نے خود سنا تو یہ ایک اور factor ہم دیکھ سکتے ہیں